اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلے سنتیں بھی غم سیکھیں دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا ابی پر مدینہ 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 انجا رہا ہے دینے سے قلوبہ آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب اللہ علی حبیب صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علی حبیب صل اللہ علیہ وسلم مجھ پر نور ہے زمانہ جب ہے شبیل پردہ اٹھا ہے پردہ اٹھا ہے روز اٹھا ہے مجھ پردہ زمانہ اور پھر بھر نوم مجھ پہنچتا ہے اٹھا ہے مجھ پہنچتا ہے مجھ پہنچتا ہے دعکاتا ہے sometime مجھ پہنچتا ہے اپنی چیز much مدنی مدینے والی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اب ایک مرتبہ پھر پرڑام آ گیا ہے جس کا نام ہے اچھے اچھے جی ہاں آپ پرڑام دیکھ رہے ہیں اچھے اچھے جی ہاں آج بھی ہمارے ساتھ پرڑام میں اچھے اچھے پیارے پیارے بچے پرڑام میں شامل ہو گئے ہیں کیسے ہیں بچیاں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے یہاں پر بچے کیسے ہیں بھئی اور یہ چھوٹی چھوٹے بچے اچھے 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 یاد کر کر آئیں یہ کیا کرنا اچھے اچھے یاد کر کر آئیں تو اچھے اچھے بیٹھے بھی اچھے 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 یہ ہوتا کیا ہے بچوں کو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر یہ اچھے کام نہ کریں تو پھر ان کو بچہ کون کر تو یہ ان کی فطرہ دے کیا ہے یہ تو ایسے ہی کریں گے یہ کیا کریں گے چھوٹے بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں چھوٹے بچے چھوٹے بچے کیسے ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں باز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ جن کو گودھ میں لیتے ہیں ان کو باتیں آتے سمجھ میں اگر کوئی چھوٹا سا بچہ رو رہا ہو اگر کوئی چھوٹا سا بچہ رو رہا ہو آپ اس کو بولیں آپ بہت اچھے ہو کتنے پیارے گال ہیں کتنے پیارے ہاتھ ہیں بال کتنے اچھے ہیں وہ چھپ جائے گا وہ رو رہا ہے تو اور اگر کوئی بچہ ہس رہا ہے چھوٹا والا ٹھیک آپ اس وقت رہے ہیں گندے ہو وہ کیا کرے گا غصہ کرے گا مارے بال خراب ہیں اس کو بولے وہ کچھ کرے گا وہ ہس رہا ہے تو یہ بچوں کے جو نہ سمجھ بچے چھوٹے بچے تو بچے بچے ہیں لیکن اگر کوئی سمجھدار بچہ ہو اس کو بلے گندے بچے ہو تو وہ کیا کرے گا تو جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی عقل بھی بڑھتی ہے اب چھوٹے بچے ہوتے اچھے ہیں چھوٹے بچے ہوتے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ بھی ہمارے پروگرام میں چھوٹے بچے شامل ہوتے ہیں چھوٹے بچے رکھے اسی لیے ہیں کہ جیسے بچے ہوں گے بیسے بچے سکرین پر دیکھیں گے اور ماشاءاللہ گھر پر بھی چھوٹے چھوٹے پیاری پیارے بچے ہمیں کال کرتے ہیں اگر ڈیڑھ سال کا بچہ ہے ڈیڑھ سال کا بچہ کیا بولتا ہے وہ بس پانی کو بھی مم ایسے کر کے باتے ایسے کر کے سب چیزیں سمال لے گا سمجھا دیں یہ ان کی زبان ہے کیا ہے ان کی زبان ہے تو ان کو جو کھلا وہ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر فرمایشیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا میں یہ پیاؤں گا یہ چاہیے مجھے لے کر یہ آنا ہے تو بچوں کو چھوٹے بچے بھی اچھے ہیں بڑے بچے بھی اچھے ہیں لیکن اگر وہ کہنا مانے ہیں چھوٹے بچوں کو کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو ان کے اندر سمجھ بھی آ رہی ہے ان کے اندر سمجھ بھی آ رہی ہے تو بڑے بچوں کو ایک مرتبہ جو بات سمجھا دی جائے آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے آپ نے اسی بات کو فولو کرنا ہے بنا چھوٹے بچے کوئی ہیں آپ لوگ چھوٹے ہیں بڑے ہیں آپ لوگ چھوٹے ہیں بڑے ہیں بتایا بھر ان کو مائک دیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں چھوٹے 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 کتنے چھوٹے ہیں چھوٹے 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 یہ تو بڑے ہیں اتنے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں آپ یہ ہی ہے کبھی بولیں گے تو بٹن کا ہے چھوٹ کروانے کا اور کبھی بٹن چھوٹنا پڑتا ہے بولو بھائی بولو تو چھوٹے بچے چھوٹے ہیں ان کا اپنا مزاج ہے ماشاءاللہ نام کیا ہے شاہاللہ ماشاءاللہ ان کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں ناظرین اگر انہوں نے باتیں کر لیں تو باتیں کریں گے اب باتیں کریں گے گفتگو کریں گے بگرام شرکت کے لئے آئے نہیں کبھی اچھا جواب آ رہا ہوتا ہے کبھی جواب نہیں آ رہا ہوتا ہے بیٹی آئیے تشریف رکھیں چلیں جی کالز بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اور بچوں کی جو سیگمنٹ ہے سیگمنٹ والے بچے کون کون ہے سیگمنٹ والے بچے احمد رضا سائم اور کون کون سے ہیں ہمارے بچے جو کالر بچے ہیں سائم اور کوئی بچی ہیں بھی ہیں شاہ زمان زبردہ زبردہ تو پانچ چھے بچے تو ایسے ہیں جو سیگمنٹ بنا لیا ہے آپ بچے جو کھر پہ بیٹھے ہیں آپ بھی اپنا سیگمنٹ بنائیے اور آپ باتیں بتانا شروع کیجئے آپ لوگ باتیں بتانا شروع کیجئے آئیے اپنے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے رہے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے پویم چلیں بھئی کون سی پویم ہے اور اچھے ڈکی اور چھیل جالیں جی گھر سے دیکھنا ہے گھر سے سننا ہے ایک تھڑکی بڑا ہی لکی ڈکی اور چھیل بطک کے بچے کا نام تھڑکی ڈکی اور چھیل تہر تا تھا وہ پانی میں دریا کی روانی میں تہر تا تھا وہ پانی میں دریا کی روانی میں چھیل اسے کھانا چاہتی لیکن جب بھی وہ آتی وہ پانی میں چھک جاتا اس کے ہاتھ نہیں آتا اس کے ہاتھ نہیں آتا سوری سوری چھیل نے پھر یہ چال چلی سب سے پہلے کہا سوری سب سے پہلے کہا سوری میری گلتی ماف کریں کیوں نہ اب ہم نہ اب دوست بنیں ڈکی نے بولا کیوں بھئی کیوں بھئی کیوں میں آپ کا دوست بنوں بولی چھیل ملائے ہاتھ ہوا میں پھر ہم اڑیں کے ساتھ سپیشل توفہ دوں گی ہوا میں اڑنا سکھا دوں گی ہوا میں اڑنا سکھا دوں گی ڈکی نے بولا رہنے دو جھوٹی بات نہ مجھ سے کہو رب نے ہمیں بنایا ہے سب اس نے ہی سکھایا ہے پانی پہ مجھ کو چلایا ہے آپ کو اور نہ سکھایا ہے آپ کو اور نہ سکھایا ہے شکر خدا کا کرتا ہوں جیسا ہوں میں اچھا ہوں آپ کے پاس جو آؤں گا تو میں جان سے جاؤں گا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی اجنمی آپ کو کوئی لالچ دے کر آہم سے دوستی کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اگر ڈکی باتوں میں آ جاتا تو کیا ہوتا جان سے چلا جاتا تو ڈکی نے صحیح فیصلہ کیا تو اسی طرح آپ بھی صحیح فیصلہ کریں کوئی اگر بلار آئے اس کو آپ جانتے نہیں ہیں تو اس کے پاس نہیں جانا ہے اگر چلے گئے تو نقصان ہو سکتا ہے نہیں جانا ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی عادت بنا لیں کہ کوئی بھی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس سے قریب نہیں جانا ہے بات بچوں کے عادت ہوتی ہے فری ہونے کی کیا ہونے کی فری ہوتا ہے کسی نے چیز دے دی تو بس یہ آلی عادت ختم کریں یہ آلی عادت یہ آپ کو نقصان پجھا سکتی ہے تو جو بڑے ہیں آپ نے ان کو سوچ سمجھ کے سوچ سمجھ کے ان کی طرف آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے میرے بچوں آئیے ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے میں سوالات کرلوں آپ سے ٹھیک ہے سوالات کرلوں جائیے سوالات در بٹھیں سوالات جو ہے یہ بتائیے کہانی جو شروع ہوئی اس کا پہلا لفظ تھا ایک تھا ڈکی اس کا اگلا مصرہ کیا تھا ایک تھا ڈکی بڑا ہی لکی بیٹھے 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 ہاں بتائیے مائک دے بیٹھے جن کے بعد مائک ہے ان کا کام ہے مائک دینا فوراں ایک تھا ڈکی بہت ہے لکی بہت تھا لکی ٹھیک ہے ایک تھا ڈکی بڑا تھا لکی اور ایک تھا ڈکی بڑا تھا لکی چلیں اور اور ایک تھا ڈکی بڑا تھا لکی ٹھیک ہے سب مل کر بولیں ایک تھاڑکی بڑا تھاڑکی جی ہاں یہی ہے ایک تھاڑکی زبادس 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 اچھا یہ بتائیے یہ جو شوٹ ہوئی یعنی جو بنایا گیا منظر کس جگہ کا نا یہ بتائیے جنگل جنگل آپ دریا 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 جنگل آگے دریا اور ہرہ دریا اور ہرہ پہاڑ ہرہ پہاڑ دریا دریا دکھائیے منظر دکھائیے اس کو کہیں گے دیہا دریا پانی بھی ہے چیل بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سے دیکھیں آپ لوگوں نے اور جنہوں نے یہ تو منظر پورے سٹارڈک آنی آسے ہوگی ہے بعض بچوں کے ذہن میں ہی نہیں آرہا تھا اور سے دیکھنا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے اور سے دیکھنا ہے آئیے کچھ کاؤز دیتے ہیں اور اسٹرے با اسٹرے والے بچے آجائیں بات کرنا ہے جس کا نام ہے اچھے بچوں کے نیک امال نیک امال نمبر 22 اسٹار کی کوئی بات اگر ناکھابا ہے گزرے سب سبر کرتے ہیں مہاں سے اللہ دوسرے و برس کا اظہار کرتے ہیں پیارے بچوں سبر کرنا بہت 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 سواب کا کام ہے ہماری پیارے کا سوالہ و تالہ و سلم پر کافروں نے سلم و ستم کے پہاڑ توڑے لیکن قربان جائے سرکاس اور سلام پر آپ نے سبر تحمل سے کام لیا اور جب ان کی سزا کا وقت آیا تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا سبحان اللہ بیارے بچوں صبر آدھا ایمان ہے بے شک اللہ صابرین یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والے اللہ کو بھی محبوب ہے تو بیارے بچوں نیت کر لیجئے اب سے کسی بھی بات پر غصہ نہیں کرے گے بلکہ صبر صبر اور صبر کرے گے انشاءاللہ کریم چلا اللہ خیل وقت غصہ آ جاتا ہے غصہ کیا ہوتا ہے لیکن کنٹرول کرنا ہے غصہ سب کو آ جاتا ہے کوئی ہے جس کو غصہ نہیں آتا کوئی ہے جیسے پیسے کسی نے لے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر کیا ہوتا ہے غصہ آتا ہے لیکن غصے میں آپ بولتے کیا ہیں یہ دیکھایا گا بعض بچے غصے میں چرپائی کے نیچے چلے آتے ہیں بیٹھ کے نیچے چلے بچوں غصہ ایسا ہوتا ہے تو آپ تہیہ کر لیں کہ غصہ تو آ گیا اس پر کنٹرول کریں گے کیا کریں گے کنٹرول میں کچھ بولوں گا نہیں میں کچھ غصہ سب کو آتا ہے غصہ آ ہی جاتا ہے لیکن غصے میں آپ نے کنٹرول رکھنا ہے کیا کرنا ہے دیکھیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے آپ کو کچھ ایک ہاتھ لگایا اب آپ کیا کریں گے غصہ کریں گے کنٹرول کریں گے غصہ تو آ جائے گا آپ اس کو بولیں ماف کیا کیا بولیں گے اس نے پھر ایک لگا دیا پھر اب ہم یہ اببو کو بتائیں بلا وجہ ٹیچر کو بتائیں یہ ہرکٹے کر رہے ہیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو اور یہ اچھی بات نہیں ہے بچوں کو تنگ نہ کریں بچوں کو تنگ نہ کریں زبردست ایک اور رکاول کی طرح بڑھیں گے ہم دان کونے ہم دان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور قول دیں میرا نام بلالہ تاریہ میں جہاں پور سے بات کر رہا ہوں ساکھونے شروعنا جا رہا ہے جس کا نام ہے پیارے بچوں نہ تنیے مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے ماہ اشک بھی پیلانا مدنی مدینے والے واہ بھئیو دیکھیں وہ نات کا بھی سیگمنٹ بنا لیا نا نات کا بھی سیگمنٹ بنا لیا اور جب بچے یہاں بیٹھے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ بھی اپنا سیگمنٹ بنایں اگر یہاں موقع نہیں مل رہا ہے آپ کال پر سیگمنٹ بنا لیں اس سے مشورہ کر لیں ہم یہ بنا لیں میں بنا لیں کال کر لیں یہ کال کر رہے ہیں جو بچے پروگرام میں آتے ہیں وہ بھی کال کریں جیسے کل آپ کا شیڈل نہیں ہوگا تو آپ کل کال کر لیں تو آپ کی بھی آواز آنی جائیے صحیح ہے میرے بچوں اوکے ایک اور کول دیں میں شاہد امانت تاریخ ہے میں شاہد پر جانے افسر کر رہا ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ گوست کسے کہتے ہیں گوستیت بزرگی کا ایک خاص درچہ ہے تب سے گوست کی لوگویں مانا ہیں فریاد درس یعنی فریاد کو پہنچنے والا کیونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غریبوں بے قصوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث آزم کے خطاب سے سر فراز کیا گیا اور بعد عقیدت مند آپ کو پیرانے پیر دستگیر کے لکب سے بھی یاد کرتے ہیں نمبر دست اپنے درپیں اپنے منگتیں کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا شربت پیلائیں غوث پاک اپنے درپیں اپنے منگتیں کو بلائیں غوث پاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ معلومات بھی بہت اچھی دی اور شیر بھی بہت پیارا وہ پیارے انداز میں پڑھا اچھے ناتخاں میاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کال لیں یا پھر ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں ایکٹیویٹی ایک کو لہے دیں بچے گھر بڑھیں میں محمد سائی مزوان ہوں میں کارانچی سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو رائس یعنی چاول کی عربی بتاؤں گا رائس یعنی چاول کی عربی ہے اورز میں ساتھ مل کے پڑھیں اورز اورز مینز رائس اورز کا مطلب ہوتا ہے چاول یعنی رائس اور اس کی جکس اس طرح ہے ہنزہ رو پیش اورزہ اورز آپ کو یاد ہو گیا ہوگا جزاک اللہ خیر ہو دوبارہ اور 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 ایک بار اور 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 کس کو کہتے ہیں ختم ہو گیا یہ کس کو کہتے ہیں چاول عربی میں اور انگلیش میں چاول ٹھیک ہے انگلیش میں تو اور اردو میں تو یاد ہی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اب عربی میں یاد کر لیں اورز ٹھیک ہے اب آپ جملہ بنایا کوئی یہ تو بہت آسان ہے آج سنائیے جملے میں استعمال کریں میں گھر جا کے اورز کاؤں گا اکیلے اکیلے گھر والوں کے ساتھ اچھا جی میرے گھر میں آج اورز بنا ہے زبردست زبردست اور بنایا آپ نے جملے مجھے سالن کے ساتھ اردست پاسند ہے باب بہی وہا باب بہی وہا چھوٹے بچوں میں دیکھیں کون منا رہا برا 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 آپ نے ہو گیا نا برا برا لگو آپ کے آپ ماہ کھائے آپ بتائیں جلیں بتائیں میرے کو اورز کھانا بہت پسند ہے برابر آلے کو دیں اورز بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے اورز بہت پسند ہے کسے کہتے ہو چاول آخرہ میں صبح اورز کھا کے جاؤں گا ناشتے میں آپ نے اچھا بتایا مجھے پسند نہیں ہے گھر جا کے کھائیں گے یہ پہلا بچہ آئیں مجھے پسند نہیں ہے جملہ تو بنایا آپ نے ہی بنا دیا میں نے اپنے دوست کے ساتھ اورز کھا ہے دوست کے ساتھ چکن والا پھر مٹن والا چلیں یہ اچھا ہے عربی بھی ہمیں آنی چاہیے عربی بھی اس کو جملے جب بھی جیسے آپ نے بنائے آپ اپنے گھر میں اس طرح بات کریں جیسے کل بھی انہوں نے بہت اچھی چیز بتائی تھی تو اس طرح جب آپ استعمال کریں گے جملے عربی زبان جنتی ہوگی ہے عربی زبان جنتی ہوگی ہے قرآن پاک عربی میں ہے پھر آپ جب قرآن پاک پڑھ رہوں گے تو کوئی سا لفظ جس کو آپ کو آتا ہے وہ لفظ آتا ہے وہ قرآن پاک میں آئے گا تو آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں گے اس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جانوروں کے نام ہیں قرآن پاک میں کوئی جانوروں کے نام ہیں چیزوں کے نام ہیں اور ما شاء اللہ سائم ان کو یاد کروا رہا ہے اپنے جملے میں لے کر آئیے اپنی کلاس میں بتائیے جہاں پڑھتے ہیں ادھر بتائیے اپنی ٹیچر کو بتائیں آپ کل جیسے دہی کا بتایا تھا شاید دہی کا نا دہی کا بتایا تھا پچھلے دنوں تو وہ بڑا ایک اچھا تھا کہ آپ گھر میں اپنے جملوں میں یہ استعمال ہے انگلیش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جسے اپنے دوستوں میں عربی ہیں انشاءاللہ آپ آگے جل کے عالی میں دین بنیں مفتی بنیں تو آپ کو آسانی ہوگی کہ بچپن سے آتی تھے ایک کو بتائے گا ایک کو عربی میں ایک زبردست زبردست انگلیش میں انگلیش میں سب کو بتائیں عربی میں بھی معلوم ہونی چاہیے عربی میں کیونکہ ہماری ہیں استعمال نہیں کیا جاتے یہ جملے لیکن اگر استعمال ہوں گے تو اچھا ہے کہ عربی بھی جھلک نہیں چاہیے ٹھیک اگر کوئی عربی ہے آپ کو عرب شریف سے کوئی آپ کا دوست آ گیا آپ تھوڑی وہ تو بات کر سکتے ہیں آپ اس سے کیا بولیں گے میں آپ کے لئے بنباؤں بلے گا آتا ہے اس کو دیار آتا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسے خالی ہے سٹیپ بائی سٹیپ اچھے پیارے بچے اچھے پیارے بچے یہ سمجھتے ہیں اب لائی ہو گئے ہیں ایک طرف ہے عبداللہ اور ایک طرف ہے نام 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 حمدان تیاری ہے میرے بچوں مائک میں یس جی ہے ان کی طرف سے ایسا ہے آپ کی طرف سے اچھے بچے ایک نے کہا ہے یس اور ایک نے کہا ہے زور سے بولنا ہے ٹھیک ہے مائک قریب کر کے بولنا ہے تیاری ہے جی شروع کریں جی کون جیتے گا عبداللہ یہ تو بولنا ہے میں کون جیتے گا بھے حمدان جیتے گا یا عبداللہ نہیں بتانا چلیں نہیں بتائیں سوال آرہا ہے آپ کے لئے اسلام کے دوسرے خلیفہ کون کون حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی فرمان سنائیے عبداللہ صاحب صحبت 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 میں بیٹھو کہ وہ نر سب سے زیادہ نر دین والے ہوتے ہیں ارے واہ بھئی واہ اچھے بچے یہ آگے پڑھ گئے اچھا فرمان جواب تیاری اچھی لگی ہے میرے بچے اسلام کے چوتے خلیفہ سب بولیں گے حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا کوئی فرمان سنائیے جس تکلیف جس تکلیف مائی قریب کیجئے مائی قریب کیجئے میرے بچے جس تکلیف جس تکلیف کے بعد جنت ملے وہ تکلیف نہیں ہے جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں ہے یہ فرمان تھا جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے بڑھئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام محمد قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے چار دفعہ چار دفعہ چار دفعہ یا چار مرتبہ چار مرتبہ دفعہ نہیں آیا دیں اللہ بتائیے چار مرتبہ دفعہ کر رہے تھے چار دفعہ تو یہ چار دفعہ بھی اور چار مرتبہ بھی ایک ہی ہے جواب چلیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا پیارا نام ہے جس کے معنی ہے میننگ ہے صادق 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 کے معنی بتائیں صادق سچا زبردہ زبردہ آگے بڑھئے آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ترجمہ کس زبان میں کیا ہے مردو آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے اس کا نام بتائیے قرآن کنزل ایمان کنزل ایمان کنزل ایمان کنزل ایمان کیا بولیں گے کنزل ایمان جواب آگے بڑھئے آگے بڑھئے اب آپ نے صحیح یا غلط بولنا ہے کیا بولنا ہے اگر ان کا جواب صحیح دیا ہے انہوں نے تو آپ کہیں گے جواب ہاتھ اٹھا کے جیسے آپ پرگرام کر رہے ہیں میں آپ کو ایک باب بتاؤں آپ کو ایک باب بتاؤں جتنے بچے بیٹھے میں دلچسپی لینے پر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بعض بچے ایسے تھے وہ ایسے پرگرام میں بیٹھتے تھے جیسے آپ لوگ بیٹھے میں ایسے بیٹھتے تھے اور وہ پرگرام میں اتنے اچھے انداز سے بیٹھتے تھے ہاتھ کے اشارے سے جواب دے رہے ہیں اچھے انداز سے جواب دے رہے ہیں آج وہ ہوس بن گئے کیا بن گئے ہوس بن گئے تو آپ بیٹھے میں تو آپ بھی آگے کی جانب بڑھیں ایکٹیو بیٹھے ہیں کیا بیٹھے بیٹھے میں ہی ہی ہے آواز بھی اب ہی ہی آئی گی جاندار اور شاندار ٹھیک ہے میرے بچوں اچھے انداز سے جواب دینا ہے دانتوں کی صفائی روزانہ نہیں کرنی چاہئے غلط روز کرنی چاہئے دواب دور سے دواب دور سے آگے بڑھئے ہمدان اسکول اور مدرسے کا ہوم بر چھوڑ دینا چاہئے نہیں نہیں ہوئی نہیں صحیح غلط بولنا ہے آ رہا ہے ذہن میں بات آئیے اسکول کا ہوم بر چھوڑ دینا چاہئے نہیں پھر نہیں آ رہا ہے دیکھیں آپ نے جواب دینا ہے وہ کہنا ہے صحیح یا غلط اس طرح کر کے جاتے ہیں آخری مدرس پڑھ رہا ہوں اسکول کا کام چھوڑ دینا چاہئے ہم صحیح یا غلط بتائیے نہیں آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے چلیں میں آپ جواب نہیں دے سکے ٹھیک ہے آسان کرتا ہوں آپ سے سوال ٹھیک ہے عبداللہ آپ کی باری چیخنا اور شور مچانا اچھی بات ہے غلط گندی بات ہے جواب جو سے کیسا آپ لوگ کی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ یہی انداز ہے حمدان میرے بچے آپ کا نام کاشیف ہے پائر او تھی ٹو فا حمدان صحیح یا غلط آپ نے جواب دو دینا ہے وہ صحیح یا غلط کر کے بولنا ہے حمدان آپ کا نام کاشیف ہے جی ہاں حمدان آپ نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وائٹ کلڑ کے میرے بچے میرے بچے سمجھ کے کیوں نہیں آئے مجھے بتا ہے مجھے بھی معلوم ہے نہیں آ رہا بھئی آپ نے جواب دینا ہے صحیح کر دینا ہے چلیں جی دوسروں کی بات کا دوسروں کی بات کاٹنا اچھی بات ہے غنڈی بات ہے آپ نے بھی وہی کر دیا غلط بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہے یہ نہیں ہے پھر آپ نے غلط بات کر دی سیگمنٹ کیا تھا ہمارا صحیح یہ پرگام ہے میرے بچوں ہوں کہاں آیا سیگمنٹ کا طریقے کار یہ تھا صحیح یا غلط ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپ نے جواب یہ دینا ہے صحیح یا غلط چلیں جی آخری سوال ٹھیک ہے حمدان بھئی یہ بتائیے آپ پرگرام روشن مستقبل میں آئے ہیں ابھی آپ جس پرگرام میں آئے ہیں اس کا نام ہے روشن مستقبل صحیح یا غلط صحیح ارے بھائی وہ تو دس سال پہلے آتا تھا اب اچھے بچے آ رہا ہے اچھے بچے میں ہے نا آپ تو جی آپ نے صحیح غلط بولنا ہے اشار یاد ہیں آپ لوگوں کو آپ کو یاد ہیں چلو ہوگی آج کا مقابلہ اشار جو ہے ناات کے دیئے ہوئے تھے ہم نے کلام کے آپ دونوں یہاں آ جائیے بھائی دونوں یہاں آ جائیے یہاں کھڑے ہو جائیے یوں بچی آ جائیں میرے پاس اشار یاد ہیں میں تھوڑی در میں بلا رہا ہوں آپ کو اشار یاد ہیں میرے بیٹے ان کو لے کے جاؤ بچی آ جائیں بیٹھیں جگہ پہ میرا نام آمینہ حیدر ہے اور میں لہور سے ہوں پیارے بچوں آج سے میں ایک سیگمنٹ شروع کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی نصیحتیں چلے شروع کرتے ہیں آج کی نصیحت اے لوگوں تم پر لازم ہے نمبر ایک موت کو یاد کرو نمبر دو مسئیبت پر سبت کرو نمبر تھری ہر حال میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھو کیڑز منی چینل ہمارا منی چینل دعوت اسلامی زندہ بات آپ ادھر جاؤں برشاہ دعوت اسلامی زندہ بات آپ لوگ کیا کر رہی ہیں میری بچیوں ادھر کھڑی ہو جائیں اچھا آپ نے بچی کا نام کیا تھا یہ گیاروی شریف کا مہینہ چلا غوث پاک سے مطالق آپ نے کوئی نہ کوئی فرمان سنانا ہے زبردست زبردست ایک اور کھول دیں بات کرا ہوں آج میں آنا سناؤں گا کعبے تیرانک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور تکے کہ جاؤں برابت اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے تیرانک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جزاق اللہ وآید آمین آمین وآید ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نات کہا تھا نا ٹھیک ہے اس کو نات نہیں کہیں گے نات وہ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے ٹھیک ہے اس کو آپ حمد کہہ لیں ٹھیک ہے کلام کہہ لیں کلام میں سب کچھ آ جائے گا کلام میں سب کچھ آ جائے گا ماشاءاللہ ایک اور کال دیں میرا نام مکشمت عبداللہ اتاری ہے میں ساہیوال سے ارض کر رہا ہوں میں آپ کو نات سنانا چاہوں گا شکریہ آئے آپ کا سلطان نرمانتی مدینے پادش مجزہ آسی بھی ہے مہمان مدینے وادش جزاک اللہ خیرہ بہت اچھا پڑھا بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ بہت اچھے نات خائن ٹھیک ہے آپ روز کال کریں ٹھیک ہے جب کہ ہمارا پروگرام ہے زبردست میرے بچے آ جائیں بچی آ جائیں کیا آ جائیں آپ دونوں بہنیں کیا آت کر کے آئی ہیں نام کیا آئی ہیں آپ وہاں ہو وہاں ہو میرے بچی وہاں پر ہو جائیں نام مرحا مرحا فاطمہ مرحا فاطمہ آپ لوگ بیٹھئے گئے دونوں وہاں بیٹھئے گئے بیٹھئے بیٹھئے کیا آیات کر کے آئی ہیں دونوں ساتھ پڑھیں گے الگ الگ ہیں الگ 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 اللہ ہم بجمعہ اللہ ہم بجمعہ اللہ ہم بجمعہ کسیس کی دعا ہی ہے آپ دونوں ساتھ بولتے ہیں دونوں ساتھ بولتے ہیں آپ سے کچھ سوالات کروں جس کو جواب آئے گا وہ مائک میں فوراں بول دے گا جس کو جواب آئے گا وہ مائک میں فوراں بول دے گا چلیں جی یہ بتائیے جو میں بولوں آپ نے وہ بولنا ہے ہم اچھے بچے ہیں ہم اچھے بچے ہیں دونوں ساتھ بولنا ہے ہم اچھے بچے ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں بچیاں ہم اچھی بچیاں ہیں ہم اچھی بچیاں ہیں ہمیں سچ بولنا چاہیے ہمیں سچ بولنا چاہیے ہتتھتھے جوت نہیں بولنا چاہیے وہ اچھا باتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے چلیں میں ایک جملہ بولوں گا آپ نے پھر ایک اور کوئی بات ملا لیں ٹھیک ہے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے پین تھا تھو میں بہی واہ بہی واہ وہ جلدی بول رہی ہے بھاجی ہمیں لڑائی نہیں کرنا چاہیے اچھے باتے رہنا چاہیے یہ چھوٹا بچہ ہے بھاجی نہیں چلنا چاہیے آپ کو کہہ رہی ہے میں جو جملہ بولوں گا آپ نے اس جملے کو آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے کارٹون نہیں دیکھنا چاہیے پانی بھاجی جی کیا بولا کیا کیا زبردست 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 ایک اور بات میں بولوں گا آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے ٹھیک ہے ساف سترے کپڑے پہننا چاہیے یہ اچھے بچے ہیں نہیں جو ساف سترے کپڑے پہنتے ہیں یہ بہے اچھے بچے یہ اچھے بچے ہیں اگر کھانا دسترخان پہ گر جائے تو اب کیا کرنا چاہیے تھاف کرنا چاہیے تھاف کرنا چاہیے تھاف یا صاف 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 ہے اچھا ایک اور ٹھیک ہے ایک اور ہمیں مدنی چینل دیکھنا چاہیے اچھے بات آئیے واہ وہی واہ زبردست زبردست مدھا آگیا آپ اور اچھی چیزیں یاد کریں کیا کریں آپ اچھی چیزیں یاد کریں اے اے کتنا اچھے کیا ہوگی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک سکرین لگی ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں بہت اچھا آپ نے سنایا بڑھا یہ بات آگیا ہم اچھے تھوناتے ہیں زبردست 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 کون سے پرگرام میں آئے ہیں اچھے بچے آپ پرگرام کر لیں گے دونوں نے گردن ہلائی چلیں آپ دونوں مدری مقصد سنا دیں مل کر ہمارا مدری مقصد کیا ہے مجھے مجھے اپنی مجھے اپنی بات پسند ہے اپنی بات پسند ہے بھائی مدری مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے آپ نے اتنی سی بات پکڑے کے اپنی بات بنا لی یہ بنانے میں ہے بنا لیتی ہیں فوراں ذہین بچیاں ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آرہے ہیں آپ کی ذہن میں آرہے ہیں میں دیں مقصد چلیں آپ مجھے سنا دیں آپ کا اللہ بھلا کرے گھر میں جو کھانا پکے اس کو کھا لینا چاہیے جی باہر کی چیزیں کھانی چاہیے جو ہمیں تنگ کریں ہمیں بھی کرنا چاہیے نہیں آپ یہ آتی ہیں اس میں ان کو اس میں لو بھائی یہ کون سالہ سیکنڈل ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں اوپے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح تیاری ہو کوئی ناس سنا دیں آپ دونوں مل کر اپنے آنٹھوں چھے دے تھا آنکھے بن کر کے آنٹھوں چھے دے تھا نہیں ہے مدار ان کی تتھوی اچھی میں موجود ہے آنکھے بن آنکھے بن اچھی میں موجود ہے جتنے لاتا ہے کلامِ الہی دیا جتنے لاتا ہے کلامِ الہی دیا جو مدینے وہ محمد وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول تھلتے ہیں پائپر تھی تھلے اللہ پھول تھلتے ہیں پائپر تھی تھلے اللہ وہ ہوں میں محمد مدینے میں موجود ہے جتنے لاتا 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 ہے اللہ میں الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھتا ہے جتنے لاتا ہے چھتا ہے جتنے لاتا ہے چھتا ہے لاتا ہے اچھا ہوا ماشااللہ مدہ آ گیا اس کو کیا بولیں گے اسے مدہ آ گیا سبان اللہ بہت اچھی بات کہ سبحان اللہ مدہ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بولا ہے ماشاء اللہ تشریف رکھیں کبھولیں گے تشریف رکھیں بیٹھے آئیے بول کے جائیں گی بیٹھنے پر جی جی جائے مہیند کریں آپ لوگ سیدھے آسے مہیند کریں آپ لوگ میرے بچوں اچھی چیدے یاد کر گئی ہے آج ہی بھا جی بھا جی نام میرا فاطمہ میرا فاطمہ کیا سنائیں گے میرا نبی جانے پڑھیں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ایر سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیعے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ایر سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیعے سے بیٹھئے آئیے بچھرا جی بچھرا جی بچھرا جی کیا ہے بھائی بچھرا جی کیا سنائیں گے واقعہ واقعہ سنائیں گے کونسا حضرت ابو بکر اور کیا کیا ہے دے کونسا واقع ہے پڑھیں حضرت ابو بکر اور کیا ہے سنائیے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ نے اتنا سارا ماں اللہ کے راستے میں دے دیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اتے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے کیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے با بھائی با با بھائی بیٹھیں آجائیے بچھے آجائیں کچھ کال دیں آپ لوگ سے بھی ہو جائے کچھ ایکٹیویٹی کچھ ہے کچھ آپ لوگ کے ذہن میں ہے شابہ 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 بسم اللہ علی ایکٹیویٹی کرنی ہے اب تو آپ سکھ گئے ہوں گے بسم اللہ علی ایکٹیویٹی کرنی ہے لائن سے کھڑ ہوئے گا بڑے بچھے پیچھے ٹھیک ہے فٹے بچھے آگے بڑے بچھے پیچھے کال چلائیے سیدھے میرا نام جہرہ وطار یہ ہے میں آج آپ کو لاؤں گی میرا ولیوں کے ایمام میرا ولیوں کے ایمام مجھے دو پنجھٹن کے نام مجھے دو پنجھٹن کے نام ہم نے جو ہی ہے پہلائی بڑی دیر سے جلی 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 ہوئے میرے بچھے اور کال دیں اور کال دیں میرا نام سیدہ زینب حسن ہے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میں آپ کو آج کی حدیث سناوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور ترجمہ علم روشنی ہے جزاک اللہ خیر آمین آمین و یاکم ہمیں ہر کام سے پہلے کیا پڑھنا ہے کھانا کھانے سے پہلے دروازہ کھلنے سے پہلے جو نہیں بولے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا پرگرام ہو گیا شروع ٹھیک ہے آپ کا سیگمنٹ ہو گیا ہے جو نہیں بولے گا آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے بولنا ہے اور جب ادھر دیکھیں ہماری طرف ٹھیک ہے ابھی سب نے ادھر نہیں رکھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے ہماری طرف دیکھیں ادھر ہی دیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی ادھر دیکھے گا وہ کیا ہو جائے گا چلو بیٹا آپ بڑھے ہو میرے بچے بڑھے ہو آپ نے ادھر ہی دیکھنا ہے تو یہ ہے طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو بچہ جو ہے ان کا ہم کام کہیں گے کوئی بات کہیں گے اور اس سے پہلے ہم کہیں گے بسم اللہ اگر ہم کہیں بسم اللہ پڑھ کر یہ کام کریں تو بچہ وہ کام کرے گا ورنہ وہ بچہ کام نہیں کرے گا اب جس کی جیسی توجہ ہوگی ٹھیک ہے میرے بچوں بیٹے آئے کیونکہ یہ بسم اللہ بولا تھا یہی تو بول رہا ہے یہی تو گیم ہے ٹھیک ہے سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی ہے اب موقع نہیں ملے گا چلیں آپ کو بھی ایک موقع دیتے ہیں ٹھیک ہے جائیے شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تیار ہیں بیٹے آئیے ابھی تو سمجھایا ہے میرے بچے ابھی تو سمجھایا ہے بسم اللہ پڑھ کر بیٹی آئیے جللی جو دیر میں آگا وہ بھی آؤٹ ہو آگا کھڑے ہو جائیے جللی سے جللی آپ بھی آ جائیں چلیں 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 کون کون تینو آپ بھی چلیں میرے بچے بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیے ایک لائن میں آ جائیے بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیے ایک ہاتھ اپر بسم اللہ کا اپر اپر اپنا کھڑا اپنے بسم اللہ کا کھڑا کھڑا یہاں ہوتاpas ہے پھって آپ پھیکے کھڑاو بسم اللہ کا کھڑا ہوتا نمیمل Vij observation بسم اللہ کا اپر اپ سے گھڑا میرے سب تمärм پھیکے بسم اللہ سے گھڑا باسر ہاتھ باننے نیچے دیکھیں نیچے دیکھیں بسم اللہ پڑھ کے نیچے دیکھیں ہاتھ بان لیجے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ بان لیجے سیدھی طرف دیکھیں آپ بٹھیں بسم اللہ پڑھ کے میری طرف دیکھیں سب پہلے نمبر پڑھا جائیں بسم اللہ پڑھ کے نمبر 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 پڑھ آنکھیں جلدی مشکل ہو گیا بھائی ہے تو اچھا انہوں نے خود فرمائش کی ہے بسم اللہ بڑھ کے آنکھیں کھولیں نام آپ کا نام بسم اللہ بڑھ کے آنکھیں بسم اللہ بڑھ کے آنکھیں جی یہ تو بالکل سمجھ گیا ہے اب سیگمنٹ جو ہے چینز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سیگمنٹ چینز کرنا پڑے گا بسم اللہ بڑھ کے بطائیے اچھے بچے میں کتنے نکتے ہیں جلدی بسم اللہ رحمن رحیم بیٹھیں آپ جاؤ آپ کو آرہا جاؤ بسم اللہ بڑھ کے جاؤ اچھے بچے میں کتنے نکتے ہیں چھے بیٹھیں آپ دیکھیں چھے نکتے ہیں کتنے نکتے ہیں بسم اللہ میں بسم اللہ میں کتنے نکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے جاؤ پڑے دیں بسم اللہ رحمن آپ سوچھا پھوراں جاؤ پڑھ دیں بھی پھوچھاں ٹھیک ہے ساتھ کھڑھو جائیں ماشا اللہ بسم اللہ پڑھ کے خڑھا ناظرین بھولوں گے جو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے کہنا کیوں نہیں مان رہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بسم اللہ بڑھ کے جواب دیں ہمیں کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا جائے تین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اچھے بچھے پروگرام میں آئے ہیں صحیح غلط تین بھائی بھائی ماشاءاللہ چلیں سب بسم اللہ بڑھ کے ایک قدم آگے آپ بھت دیر لگا رہے ہیں میٹھا آپ لوگ بھت دیر لگا رہے ہیں آپ نے ایک آگے رکھا آپ بیٹھئے ایک قدم آگے بڑھنے کا کہتا آپ نے ایک ادھر رکھا ایک بیچھے رکھا ٹھیک ہے پیچھے ہو جائیے ایک قدم بیچھے آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیے بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کے آپ ان سے ہاتھ ملالیں بسم اللہ پڑھ کے ملالیں دون آج سے ملائے ہیں سنتی ملائے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا تھا وہ اچھا تھا ماشاءاللہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں بیٹا سیدھے کھڑے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہو جائیں لائف اچھا بسم اللہ پڑھ کے صحیح ہو جائیں چھوڑیں جی اب یہ ہو گیا مقابلہ اینڈ ٹھیک ہے پہلی پوزیشن پہلی پوزیشن اور پہلی پوزیشن ٹھیک ہے ادھر کتنی توجہ ہو گئی کہ مقابلہ ہار نہیں جائیں اب گھر سے نکلتا ہے وہ بسم اللہ یاد رہی نہیں رہی تو آپ نے مقابلے میں ہیں تو آپ کی پوری توجہ ہے تو اس طرح ہمیں بھی ادھر توجہ رکھنا ہے چھوٹے بچے آجیں سارے شادہ مان آجیں بیڈی آئی بھائی بسم اللہ پڑھ کے بیڈی آئی ہے پرگرام کے بات بھی لگ رہا ہے اچھے بچے کے علاوہ پرگرام میں کھڑی رہ جائیں گے چلیں سب بچے مل کے پڑھیں گے اچھے بچے چلیں پرگرام کو ہم کریں گے اختتام چلیں اچھے بچے ناتھ کا پڑھئیے میرے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آو بچوں مل کے گھلے سلتیں بھی ہوسی تھے دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے گھلے سنتیں بھی ہم سیکھے دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے بچوں کا مدنی چینل آ گیا آؤ سب اچھے بچوں کا